بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چلی چکن پاستہ اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائے گا اور بنے گا بھی بہت ہی مزے کا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی سبسکرائب تو می چینل فودین ٹیسٹ اور پریس تا بیل آئیکن فور آل دا نیو اپ ڈیٹس چکن ہمارے پاس ہے تین سو گرام بون لیٹس کیوبز میں کٹ کیا ہوا پاستہ ہمارے پاس ہے دو سو پچاس گرام جسی ہم نے بوائل کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے آئل کوارٹر کپ اور سویا ساس دو ٹیبل سپون ایک شملہ میرچ بارک بارک کٹ کی ہوئی دو ٹیبل سپون چلی ساس اور یہ ہری میرچیں ہمارے پاس چھے سے سات عدد جس کو ہم نے سینٹر سے ہاف کٹ کر لیا ہے سپائسیز میں ہمارے پاس ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون چینی ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس اور ہاف ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے کالی میرچ کا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم یوز کریں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی پین میں ایڈ کر دیا ہے آئل آئل ہرکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ تھوڑ سا اسے فرائے کریں گے تاکہ اس میں سے خوشبو آنے لگے خوشبو آنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چکن چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پنک سے وائٹ ہونے تک ہم اسے فرائے کر لیں گے چکن فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں سپائسیز ان سب چیزوں کو بھی ساتھ میں اچھے سے فرائی کریں گے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے سویا سوز اور اس کے بعد اس میں جائے گی کیچپ کیچپ ہم اس میں یوز کریں گے ہاف کپ کے برابر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں ہم کوارٹر کپ کے برابر پانی ایڈ کریں گے اور کور کر کے پکائیں گے چکن تاکہ اس میں اچھے سے گل جائے چکن کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے کور کر کے پکایا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی اور شملہ مرچ دونوں چیزوں کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پاستہ بوائل کیا ہوا اور بہت اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد کریں گے ڈش آؤٹ ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہمارا چلی چکن پاسٹا اور اس میں گرین چلی کا فریور بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی دعا میں یاد لکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ